تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں ایمان اور نعمت پر اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر ہے میں اسی کی حمد و شکرہ بیان کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں حکم اور معاملات وہی چلاتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں آپ نے قبر کے حالات کو لوگوں کے لئے بیان فرما دیا اللہ تعالیٰ آپ پر آپ کی آل اور صحابہ کرام پر دھیروں رحمتیں اور سلامتی نازل فرمائے حمد و صلات کے بعد میں اپنے آپ اور سب کو تقوی کی نصیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈروں جیسے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت آئے تو صرف ایمان کی حالت میں ہی انسان کی زندگی کے سفر میں متنوع منزلیں اور مختلف مرحلیں ہیں انسان ایک عرصہ ماں کے پیٹ میں پھر زمین کی پشت پر اور دوبارہ جی اٹھائے جانے تک زمین کے نیچے گزارتا ہے یہ سفر ظاہری طور پر بہت طویل ہے لیکن یہ جلد ہی نمٹ جاتا ہے اور جلدی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ دنیا کسی بھی زندہ چیز کا مستقل ٹھکانا نہیں ہے اکل مند شخص جب دنیا کے اتار چڑھاؤ دیکھتا ہے پھنا ہوتی زندگی پر نظر دوراتا ہے تو اس کے دل پر رکت اور گدازی تاری ہو جاتی ہے جس منزل تک ہر مسلمان نے پہنچنا ہے وہ قبر ہے اور نصیحت کے لیے قبر کا نام ہی کافی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بے شک قبر بھیچتی ہے اگر کوئی قبر کے بھیچنے سے بچ پاتا تو وہ سعد بن معاز ہوتے ہیں سیدنا امیر المؤمنین عثمان بن افار رضی اللہ عنہ جب قبر پر کھڑے ہوتے اتنے اشکبار ہو جاتے کہ آپ کی ڈاڑی بھی تر ہو جاتی تو آپ سے کہا گیا آپ جنت اور جہنم کو یاد کر کے تو روتے نہیں لیکن قبر کو یاد کر کے رو دیتے ہیں تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اگر اس سے کوئی بچ گیا تو اس کے بعد والے مرحلے آسان ہیں اور اگر اسی سے نجات نہ پاسکا تو اس کے بعد والے مرحلے بہت شدید ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا میں نے کتنا بھی کوئی سنگین منظر دیکھا ہے لیکن قبر کے معاملات اس سے بھی سنگین ہیں آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ قبر کی حقیقت پر بھی ایمان ہو نیک لوگوں کو قبر میں ملنے والی نعمتوں پر ایمان ہو اور اہلِ معصیت میں سے عذاب کے مستحقین کے لیے عذاب ملنے کا ایمان بھی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دوگے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں قبرستان قبروں کے عذاب کو سنا دے قبرستان جانا تو اسے بھی یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ بھی انقریب دفن ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قبروں کی زیارت کرو تو یہ قبریں تمہیں آخرت یاد کرواتی ہیں جس وقت انسان کو قبرستان میں دفن کر دی جاتا ہے اور اس کے اہل خانہ سامان وغیرہ کے ساتھ واپس ہو جاتے ہیں تو مردے سے ملاقات کے لئے سب سے پہلے دو فرشتے امتحان کی گھر سے آتے ہیں اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بے شک میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو واپس جاتے ہوئے لوگوں کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے اگر میت مومن ہو تو نماز اس کے سر کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے روزہ دائیں جانب کھڑا ہو جاتا ہے زکاة بائیں جانب اور صدقہ دعا اور دیگر رفاہی امور جیسے اعمال اس کے پاؤں کے جانب کھڑے ہو جاتے ہیں پھر جب میت کے سر کی جانب سے پھر میت کے سر کی جانب سے آنے کی کوشش کی جاتی ہے تو نماز کہتے ہیں میری طرف سے داخلہ ممکن نہیں پھر دائیں جانب سے آنے کی کوشش کی جاتی ہے تو روزہ کہتا ہے میری طرف سے بھی داخلہ ممکن نہیں پھر اس کے بائیں جانب سے آنے کی کوشش کی جاتی ہے تو زکاة کہتے ہیں میری طرف سے بھی داخلہ ممکن نہیں تو پھر اس کے قدموں کی جانب سے آنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن صدقہ دعا سمیت لوگوں کا تعاون بغیرہ جیسے رفاہی اعمال کہتے ہیں یہاں سے بھی داخلہ ممکن نہیں تو پھر میت سے کہا جاتا ہے بیٹھو تو میت بیٹھ جاتی ہے اور اسے سورج کا منظر ایسے دکھائی دیتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے اسے کہا جاتا ہے تمہاری طرف یہ جو شخص آیا تھا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اور تم اس کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو تو وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو میں نے نماز پڑھنی ہے تو وہ کہتے ہیں تم پڑھ لوگے پہلے ہمیں ہمارے سوال کا جواب دو تمہاری طرف یہ جو شخص آیا تھا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اور تم اس کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو تو وہ کہتا ہے وہ محمد ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ اللہ کی جانب سے حق لے کر آئے اس پر فرشتے کہتے ہیں تم ساری زندگی اسی پر قائم رہے اور اسی پر تمہاری وفات ہوئی اور انشاءاللہ اسی پر تمہیں اٹھایا جائے گا پھر اس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ جنت میں تمہاری جگہ ہے اور وہ کچھ ہے جو اللہ نے تیرے لئے تیار کیا ہے تو وہ بہت زیادہ خوشی اور مصررت محسوس کرتا ہے پھر اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول کر کہا جاتا ہے اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے تو یہ جہنم میں تمہاری جگہ ہے اور وہ کچھ ہے جو اللہ نے تمہارے لئے تیار کر رکھا تھا تو وہ بہت زیادہ خوشی اور محسوس کرتا ہے پھر اس کے لیے قبر کو سترہات تک فراہ کر دیا جاتا ہے قبر کو منور کر دیا جاتا ہے اور اس کا جسم ویسے ہی لٹا دیا جاتا ہے جیسے وہ شروع میں تھا اس کی روح کو پاکیزہ پرندوں میں شامل کر دیا جاتا ہے یہ پرندے جنت کے درختوں میں رہتے ہیں یہی اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو قول ثابت کے ذریعے دنیا اور آخرت کی زندگی میں ثابت قدم بنا دیتا ہے سورہ ابراہیم آیت ستائیس اور جب کافر کے سر کی جانب سے آنے کی کوشش کی جاتی ہے تو کوئی چیز معنی نہیں ہوتی پھر دائیں جانب سے اس کے پاس آئے جاتا ہے تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی پھر بائیں جانب سے آئے جاتا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں آتی پھر قدموں کی جانب سے آئے جاتا ہے تو کچھ رکاوٹ ہی نہیں ہوتی پھر اسے کہا جاتا ہے اٹھ کر بیٹھو تو وہ روب اور دہشت کی حالت میں اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے تمہارے ہاں یہ جو شخص تھا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اور تم اس کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو تو وہ کہتا ہے کونسا شخص اس کا نام ہی معلوم نہیں ہوتا تو اسے بتلایا جاتا ہے تو پھر اسے نام بتلایا جاتا ہے کہ محمد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم میں تو وہ ہی کہہ دیتا تھا جو لوگ کہتے تھے تو اسے کہا جائے گا تم نے اپنی زندگی اسی طرح گزاری اور اسی پر تمہیں موت آئی اور اسی پر تمہیں انشاءاللہ اٹھایا جائے گا پھر اس کے لیے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ جہنم میں تمہارا ٹھکانہ ہے اور یہ سب کچھ اللہ نے تمہارے لئے تیار کر رکھا ہے تو وہ شدید حسرت اور ندامت میں چلا جاتا ہے پھر اس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول کر اسے کہا جاتا ہے اگر تم اگر تم اللہ کی اطاعت کرتے تو یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا اور اللہ نے تمہارے لئے یہ کچھ تیار کر رکھا تھا لیکن پھر اس کی حسرت اور ندامت مزید بڑھ جاتی ہے اور پھر قبر تنگ ہونا شروع ہوراتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں آپس میں داخل ہو جائیں گی اور یہی وہ تنگ زندگی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جو میرے ذکر سے احراز کرے تو اس کے لئے تنگ زندگی ہے اور ہم اسے روز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے اسے تبرانی نے موجو مناسبت میں بیان کیا ہے اکلمن شخص موت سے پہلے موت کی تیاری کرتے ہوئے اپنے آپ کو قبر کے لئے تیار کرتا ہے اپنی قبر کو نیک عامال اور ایمان سے بھر دیتا ہے تاکہ اس کی قبر اس کے لئے جنت کا باغیچہ بن جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مومن کی موت کے بعد مومن کو جو کچھ پہنچتا رہتا ہے وہ یہ ہے علم جو دوسروں کو سکھایا اور اسے پھلایا نیک اولاد جو چھوڑ کر گیا قرآن مجید وراست میں ترک کرے یا مسجد بنا جائے یا مسافر خانہ تعمیر کر دے یا نہر خدوا دے یا اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں ذاتی مال سے صدقہ کر جائے تو یہ مومن کی موت کے بعد اسے پہنچتا رہتا ہے موت کو قصر سے یاد کرنے والا شخص اپنی قبر کو عمل سالے سے بھرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اسے یقین ہے کہ اگر صبح ہو گئی تو نیکی کے لئے شام کا انتظار نہیں بنتا اور اگر شام ہو گئی ہے تو صبح کا انتظار سود مند نہیں ہے اس لئے عبادت اور بندگی کے لئے تاخیر نہیں کرتا مبادہ کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جائے یہ دیکھیں کہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ایک میت کو دفن ہوتے دیکھتے ہیں تو جلدی سے مسجد جا کر دو رکعت ادا کرتے ہیں تو ان سے پوچھا گیا آپ نے ایسے کیوں کیا تو کہنا لگے مجھے قبرستان نے اللہ کا ایک فرمانیات کروا دیا ان کے درمیان اور ان کی چاہتوں کے درمیان رکاوٹ حائل کر دی گئی تو میں نے نماز پڑھنا چاہی اس سے پہلے کہ میرے اور نماز کے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جائے جو شخص چاہتا ہے کہ قبر میں اس کو کوئی ساتھی ہو جو تنہائی میں اس کا دل بہلائے اس کی قبر کو منور کر دے اداسی چھٹ دے تو وہ قرآن کریم کو لازم پکڑ لے قبر کے سوالات اور عذاب سے بچنے کے اثباب میں یہ بھی شامل ہے کہ ہمیشگی کے ساتھ سورہ ملک کی تلاوت کی جائے اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے تو پھر قبر میں اس کے معاملات کو مضبوط کر دیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے تم اپنے بھائی کے لئے بخشش طلب کرو اور ثابت قدمی کا سوال کرو کیونکہ اس سے اب سوال کیے جا رہے ہیں اگر تم اگر آپ اپنی قبر کو محفوظ بنانا چاہتے ہو تو ہر نماز میں دعا مانگا کرو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم اینی اعوذ بکا من عذاب القبر و من عذاب النار و من فتنة المحیہ والممات و من فتنة المسیح الدجال یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنوں سے اور دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور میرے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے اللہ مجھے اور آپ سب کو اس کی قبری نصیتوں سے مستفید ہونے کی توفیق دے میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوں اللہ سے اپنے اور تمہ مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش آتا ہوں آپ بھی اسی سے گناہوں کی بخشش مانگے وہ نہ احترام کرنے والا ہے تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جیسا کہ اس کے جلال کے لائق ہے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کرتا ہوں جیسی اس کی نعمتوں اور عطاؤں کے لائق ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اسمان و زمین میں اس کو کوئی شریک نہیں میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ نے اپنے تمام فیصلوں کو مبنی برعادل بنایا اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کے تمام صحابہ کرام پر روز قیامت تک دھیروں رحمت نازل فرمائے حمد و صلات کے بعد دانشمند مسلمان تباہی اور ہلاکت والی جگہ سے دور رہتا ہے جو کہ مسلمان کے معاشرے کو تباہ کر دیں اور قبر میں اسے عزمائش میں ڈال دیں انہی امور میں سے جھوٹی باتیں پھیلانا ان کی ترویج کرنا بھی شامل ہے جیسے کہ اسراء اور میراج کی لمبی حدیث میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا اور جس آدمی کے پاس آپ آئے تو اس کی باچھیں گردن تک اس کے نتنے گردن تک اور آنکھیں بھی گردن تک چھیلی جا رہی تھی وہ صوبہ اپنے گھر سے جب نکلتا تھا تو ایسا جھوٹ بھولتا تھا کہ وہ آفاق میں پھیل جاتا تھا ایسے ہی ایسے ہی گناہوں میں سودھ خوری اور سودھ کو جائے سمجھنا بھی شامل ہے اسی حدیث میں اسراء اور میراج کی یہ بھی ہے کہ جس شخص کے پاس آپ آئے تھے اور وہ نہر میں تراکی کر رہا تھا اس پر پرتھر برسائے جا رہے تھے تو وہ سودھ خور تھا ایسے ہی قرآن کو چھوڑ دینا جیسے کہ اسراء اور میراج کی حدیث میں ہی ہے کہ اور پہلا آدمی جس کے پاس آپ گئے تھے جس کا سر کچھلا جا رہا تھا تو وہ قرآن یاد کر کے چھوڑ دیتا تھا اور فرض نمازوں سے سویا رہتا تھا عذابِ قبر کا باعث بننے والے اسباب میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان لوگوں میں چگلی کرے سہارت کا خیال نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دو قبروں کے پاس سے گزرے صحاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں میں عذاب دیا جا رہا ہے انہیں کسی غیر معمولی مسئلے پر عذاب نہیں دیا جا رہا ان میں سے ایک پیشانی کے چھیٹوں سے بچتا نہیں تھا اور دوسرا چگلی کیا کرتا تھا اس حدیث کو البانی رحمہ اللہ علیہ وسلم سہی اللہ علیہ وسلم میں نکل کیا ہے رسولِ حُدہ پر درود پڑھو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تمہیں اسی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتی ہیں اے ایمان والو تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید یا اللہ سارو خلفہ راشدین ابو بکر عمر عثمان اور علی سے راضی ہو جا ان کے ساتھ ساتھ اہلِ بیعت اور تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو جا نید اپنے رحم کرم اور حسان کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جائے یا رحم الرحمن یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرما یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرما یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرما یا اللہ کافروں کے ساتھ کفر کو بھی زلیل و رسوہ فرما یا اللہ تیرے اور دین دشمنوں کو نیس تو نابود کر دے یا اللہ اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن کا گہوارہ بنا دے یا اللہ جو بھی ہمارے بارے میں اسلام اور مسلمانوں کے متعلق برے ارادے رکھے تو یا اللہ اس کو اپنی جان کے لالے پڑ جائیں یا اللہ اس کی مقاری اسی کی تباہی کا باعث بنا دے یا سمیع الدعات یا اللہ دین کی مدد کرنے والوں کی مدد فرما یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو رسوہ کرنے والوں کو رسوہ فرما دے یا اللہ کمزور مسلمانوں کی پوری دنیا میں مدد فرما یا اللہ ان کی مدد نصرت اور حمایت فرما یا اللہ وہ بھوکے ہیں ان کے کھانے کا بندبست فرما یا اللہ وہ ننگے پاؤں ہیں ان کے جوتے فرام فرما یا اللہ وہ برہنہ ہے ان کو لباس فرام فرما یا اللہ ان پر ظلم ڈھائے جا رہا ہے ان کا بدلہ چکا دے یا اللہ ان پر ظلم ڈھائے جا رہا ہے یا اللہ ان کا انتقام لے لے یا قویو یا عزیز یا اللہ کتاب کو نازل کرنے والے آبادلوں کو چلانے والے دشمنوں کو شکست دینے والے مسلمانوں کو تمام کے تمام علاقوں میں ان کی مدد فرمان یا اللہ ہم تُسے جنت اور جنت کے قریب کرنے والے ہر عمل کی توفیق مانگتے ہیں یا اللہ ہم جہنم سے تیری پناہ مانگتے ہیں اور ہر اس کام سے جد ہمیں جہنم کے قریب کر دے یا اللہ ہماری دینی معاملات کی صلاح فرمائے اسی میں مامان نجات ہے یا اللہ ہماری دنیا بھی درست فرما دے اسی میں ہمارا معاش ہے ہماری آخرت بھی اچھی بنا دی وہیں ہم نے لوٹ کر جانا ہے اور ہمارے زندگی کو ہر خیر کا ذریعہ بنا اور مورد کو ہر شر سے بچنے کا وسیلہ بنا دے یا رب العالمین یا اللہ ہم تُسے ہدایت تقوی اور تمنگری کا سوال کرتے ہیں یا اللہ ہم تُسے ہر قسم کی بھلائی مانگتے ہیں یا اللہ ظاہری باطنی تُسے بھلائی مانگتے ہیں یا اللہ ہم تُسے جنت اور بلند رجات کے سوالی ہیں یا اللہ ہماری مدد فرما ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ فرما یا اللہ ہمارے لئے تدبیر فرما ہمارے خلاف کسی کی تدبیر نہ فرما یا اللہ ہمارے رہنمائی فرما یا اللہ جو ہم پر ظلم کرے ان پر ہماری مدد فرما یا اللہ ہمیں تجھے تیرا شکر کرنے والا بنا یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما ہمارے گناہ معاف فرما یا اللہ ہمارے سینوں سے کینوں کو ختم فرما دے یا اللہ ہم تجھ سے تیری نعمتوں کے زوال سے پناہ مانگتے ہیں یا اللہ تیری تمام کی تمام نوازیوں سے پناہ مانگتے ہیں یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے خفیہ اعلانیاں اور جن گناہوں کو تم ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے یا اللہ وہ سارے کے سارے ہمارے گناہ ماہ فرما دے یا اللہ ہم پر تیری رحمت کے دروازے کھول دے یا اللہ اپنی رحمت برکت اور فضل کے دروازے کھول دے یا اللہ تمام مسلمان ویستقان کو معاف فرما دے یا اللہ تمام بیماروں پر چفا somos یا اللہ ہمیں یا اللہ ہمارے حکمران کو تیرے پسندسے سے کام کرنے کی توفیق اتا فرما ان کی تیری رضا اور رحمہی کے مطابق توفیق اتا فرما یا اللہ ان کے ملیائید کو ہر خار کے کام کی توفیق اتا فرما یا رحم الرحمن یا اللہ تمام مسلمان و حکمرانوں کو کتاب و سنت کی نفاذ کی توفیق اتا فرما یا رب العالمین یا رحم الرحمن اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اگر تُو نے ہم معاف نہ کیا تو ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے یا اللہ ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے ہمارے بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے امان لائے یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ رکھ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و عسان قربت داروں کو اور قربت داروں کا حکم دیتا ہے اور بے حیائے اور برے کاموں سے اور شرکستی صرف منع کرتا ہے تم اللہ کا ذکر کرو وہ تمہیں یاد رکھے گا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو وہ تمہیں اور زیادہ نائے دے گا اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے اللہ کی یاد رکھے گا